ایک شخص آیا اس نے آکے کہا حضور میرے اببا جی میں آپ کا مرید و عقیدت ماندورات میں نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے تو تو دوزہ کی آگ میں جل رہا ہے میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تکلیف میں دیکھا ہے تو غوث عظم رضی اللہ عنہ فرمانا لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا میری خانکہ میں آتا تھا میری محفل میں بیٹھتا تھا حلقہ ذکر میں رہتا تھا رہتا تھا تو اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا کبھی کبھی غوث عظم نے مسلح بچھا لیا کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالے سے ذکر میں بیٹھے گا تو اسے شکی نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے جب کہا نہ کہ تو نکل جا تو لانٹی ہے تو اس نے یہ عرض کیا کہ مولا مجھے محلت دے اللہ کریم نے فرمایا جا تجھے محلت دی کتنی الہ یوم الدین قیامت کے دن تک تجھے محلت دی شیطان نے کچھ اختیارات کا بھی مطالبہ کیا اللہ تعالی نے اسے وہ اختیارات بھی عطا فرمائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہاری رگوں میں خون دورتا ہے اس طرح شیطانی وساوس بھی دورتے ہیں اور شیطان کی قوت کا اختیار کا یہ حال ہے کہ اس شیطان جاسمم علا قلب ابن آدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اتنی اس کی قوت ہے شیطان ہر آدمی کی ناک پر بیٹھ کر رات گزارتا ہے وہ رات ناک پر کیوں بیٹھتا ہے فرمایا اس لیے کہ وہ کہتا ہے جب سانس اکھڑنے لگے گی تو اسے معاذ اللہ گمرا اور کافر کر کے مار ہوا شیطان پتہ جل جاتا ہے کہ بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کسی سے پوچھے صاحب آپ محفیل میں نہیں آئے نماز میں نہیں آئے تو کہتے میں نکلا تھا نماز کے ارادہ اسے پھر شیطان نے مجھے گمرا کیا شیطان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ اب تک اسے موت بھی نہیں آئی اس کے اختیار کا یہ حال ہے کہ وہ جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے وہ دلوں تک رسائی رکھتا ہے اب ذرا لوگوں کی عقیدوں کا حساب لگائیے گا وہ اللہ کے دشمن کی ساری طاقتیں مانتے جانتے ہیں اللہ کے دوستوں کی طاقتیں نہیں مانتے ہیں دشمنوں کی طاقتیں مانتے ہیں شیطان ہر جگہ موجود ہے کوئی بندہ فتوہ نہیں لگائے گا اور اگر آپ کہہ دیں نبی پاک ہر جگہ موجود ہے اگر کہیں حضور کی روحانیت ہر جگہ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے آت کی اٹھیلی کو دیکھ رہے ہیں تو رٹا شروع ہوتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں ہوتا تو ان سے پوچھو شیطان کی دفعہ تو وڑا وڑی مان گئے ہو کیسے نادان لوگ ہیں کہ اللہ کے مخالف کی دشمن کی طاقت تو مانتے ہیں اللہ کے محبوبوں کی طاقت ہی نہیں مانتے اس طرف توجہ نہیں کرتے تو شیطان کو اللہ نے قیامت تک محلت دی ہے وہ گمراہ کرے گا اس کو اختیارات دیئے ہیں وہ رستوں میں بیٹھے گا وہ دلوں سے چمٹے گا وہ انسان کی سانس کو کھڑنے تک اس کی ناک پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گا یہ طاقت یہ اس کی کوشش یہ اس کی جد و جہد تو یا اللہ شیطان نے تجھ سے گمراہ کرنے کے لیے اتنی ساری طاقت لے لی محلت لے لی تو بندے گمراہ ہوں گے تو تُو نے اس کا کیا بند و بس فرمایا ہے تو رب کریم نے فرمایا میں قیامت تک آل یا اللہ بھیجتا رہوں گا قیامت تک قیامت تک اللہ کے بندے آتے رہیں گے اپنی فکر سے اپنی سوچ سے اپنے درد سے اپنے پیغام سے اپنی جد و جہد سے شیطان جتنی چاہے گمراہ ہی پھیلائے لیکن اللہ جمیر میں ایک ولی بھیجے گا جو لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیا کرے گا ایک بندے کی برکت سے لاکھوں لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے ایک داتالی اجویری کی وجہ سے اللہ پورے برنسگیر میں اسلام کے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے تو اللہ فرماتا ہے اگر میں نے دشمن کو اتنی اجازت دی ہے تو میں نے دوستوں کو بھی بڑی رحمتوں سے نوازہ ہوا اللہ کے بندے اللہ کے دوست اللہ کے محبوب ان کی گفتگو ان کا انداز ان کے پاس اٹھنے والے بیٹھنے والے ان کے ساتھ رہنے والے ان کی بات سننے والے انہیں ان کی باتوں سے خوشبو آتی ہے وہ لوگ جب قریب ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس نور کی برکت سے شیطان کے سارے وار ضائع ہو جاتے ہیں سارے وار شیطان پوری جد و جہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے لیکن اللہ کے ولی کی ایک بات آج بیٹھے ہیں نا ہر گلی میں ہر چوک میں شیطان لیکن پھر بھی مسجد خالی نہیں کرا سکا اس لیے کہ اگر شیطان کے پاس طاقت ہے تو رب الرحمان کے بندوں کے پاس بھی بڑی طاقت ہے تو یاد رکھ لیں اولیاء اللہ کا وجود ہر زمانے میں رہا ہر زمانے میں یہ لئے بات ہے کہ ہر شعبے کے اندر کمزوری آئی ہے تو یہاں بھی آئی ہے لیکن ولی کبھی نہ ختم ہوئے ہیں نہ کبھی ختم ہوں کہ یہ موجود ہیں ہر ہر گلی میں ہر ہر نگر میں ہر ہر کونے میں بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں نے میری طرح تنقید کی اینک لگا لی ہے ہم لوگ زاویہ نگاہ نہیں بدلتے ہم زاویہ نظر نہیں بدلتے ہم کمیاں دیکھتے ہیں شر دیکھتے ہیں خیر نہیں دیکھتے ہم غلبہ نہیں اپنی طبیعت پر عقیدت کا ڈالتے اس لیے ہمارا نقصان ہوتا ہے اور یہ بھی شیطان کا وار ہے یہ بھی شیطان کا وار کہ وہ ہمیں کسی اللہ والے کے قریب جانے نہیں دیتا تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو اولیاء ہیں ان ولیوں نے ہر زمانے میں ڈاٹ کر شیطانی قوتوں کا مقابلہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھ لیں ایک ایک شخص ایسا ہوا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا وہ بندہ ذریعہ بن گیا امام جعفر صادق سے لے کر امام آزم ابو نیفہ تک اور امام آزم ابو نیفہ سے لے کر امام شافی امام احمد بن حمبل تک اور پھر حضرت جنید بغدادی حضرت سری سکتی حضرت سیدنا معروف کرخی اور سب سے بڑھ کر محبوب سبحانی حضور غوث پاک جلالی رضی اللہ تعالیٰ آپ کبھی ان لوگوں کی فکر کو سمجھیں ان لوگوں کے مزاج کو سمجھیں ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ ایک ایک جملے سے دلوں میں انقلاب بھرپا ہو جاتا تھا ایک ایک بات سوچ کے زاویے بدل دیتی تھی افکار اور نظریات میں تبدیلی آ جاتی تھی وہ لہتا بات ہے کہ سارا رٹہ گیاروی کا رہا گیا ہے لوگ سمجھتے ہیں گیاروی اصل ہے اسی میں مناظرہ اسی پہ اور یہ بھی مخالفوں کی سازش ہے کہ وہ بزرگوں کی کچھ باتوں کو مناظروں کا رنگ دیکھ کے ان کی اصل تعلیمات سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں گیاروی تو ایک مستعب فیل ہے گیاروی یعنی کرائے تو سواب ہے کوئی نہ کرائے تو گناہ کتنے گار ہیں جن میں گیاروی نہیں پکتی کسی نے کبھی فتوہ دیا ہے کافر ہو گئے معاذ اللہ یہ گناہ گار ہو گئے گیاروی اور جو پکانے والے ان سے بھی ایک گزارج ہے کہ گیاروی مستعب ہے اس کے لیے مسجدوں میں اعلان نہیں کرنے چاہیے اس کے لیے فجر سے پہلے سپیکر نہیں کھول جانا چاہیے کہ سارا ملہ چندہ جو گیاروی پکانی یعنی مستعب فیل ہے اور مستعب کے لیے سوال کرنا منع ہے منع ہے سوال کرنا آلہ حضرت نے لکھا ہے کسی نے عمرے پہ جانا ہے دل تڑپ رہا پھر بھی اس کے لیے سوال کرنا منع ہے کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میں نے جانا ہے حالانکہ نبی پاک کے روزے کی حاضری اگر کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں دی آلہ حضرت فرماتے ہیں حضور کے روزے پہ جانا امت کے لیے واجب ہے تو اس کے لیے جب سوال کی اجازت نہیں تو مستعب کام کے لیے لوگ سویرے سپیکر کھول لیتے ہیں اور جناب گلے لگے ہوئے ہیں یہاں گیاروی کا حصہ ڈالو تو گیاروی کا یہ مقصد نہیں ننگر شریف تبرک ہے برکت ہے شفاہ ہے سارا کچھ ہے لیکن اس کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو توجہ اگر ہے اور وہ مل کے کوئی ایسا بندبس کر لیتے ہیں تو اس میں منع نہیں لیکن اس کو جو اس کا شریعت کے اندر جرجہ ہے اس درجہ میں رکھا جائے اس میں مناظرے ہوتے ہیں بیعث ہوتی ہے حالانکہ گیاروی اصال سواب کی ایک قسم ہے گیاروی اصال سواب کی ایک ہے کول شریف بھی اصال سواب ہے دسوہ بھی چالیسوہ اصال سواب یہ ساری قسمیں اصال سواب کی ہیں آپ کول شریف کہتے ہیں اندوستان والے تیجہ کہتے ہیں ہم اپنی سولت کے لیے کول شریف کا ختم جا کے چوتھے دن بھی رکھ لیتے ہیں کبھی کسی علم نے کہا نہیں ہوتا کیونکہ مصطاب ہے اس کے لیے تاجیو نے وقت صرف سولت کے لیے کیا جاتا ہے تو گیاروی اصال سواب ہے بہت سارے لوگ گیارہ ابھی اصالی کو کرتے ہیں بہت سارے بارہ کو کرتے ہیں چودہ کو کرتے ہیں اور ہمیں معافل میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے سارا سال ہی گیار بھی پکتی رہتی ہے لوگوں نے اپنی سولت کے لیے وقت رکھا ہوا ہے کسی نے ستارہ تریخ رکھ لی ہے کسی نے اٹھارہ رکھ لی ہے تو غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصل چیز ہے وہ ان کی کرامت ہے پھر ہمارے ہاں ایک اور بیعث چلتی ہے کہ اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں میں نے پہلے کہا ہے شیطان دے سکتا ہے گمراہی پھیلاتا ہے کبھی کسی بندے نے فتوہ نہیں لگایا کہ مولا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حالانکہ کسی بندے سے بھی پوچھو نا وہ کام سارے خود کاروا ہوتا ہے ڈال شیطان پر رہا ہوتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے کہتا ہے اس نے مجھے کرنے نہیں دیا وہ خود آ کے بندے تو قدم تو بڑھا تو رب رحمان کا بندہ ہے اور اللہ کے بندے شیطان سے طاقتوار ہوتے ہیں تو تو آگے بڑھنا تو اس پہ کھاتے میں ڈال کے چھپ کر گیا ہے اللہ کے ولی بڑا کچھ دیتے ہیں اور جو جو اللہ کا ولی سنو جملال یاد رکھو جو رب کریم کا بندہ دل میں رسول اللہ کی محبت ڈال دے اس سے زیادہ بھی کوئی نایاب چیز ہو سکتی ہے جس نے تیرے دل میں مصطفیٰ کا پیارے ڈال دیا ہے تو ابھی تک کہہ رہا ہے ملتا ہے کہ نہیں ملتا تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ورنہ وہاں سے تو سارا کچھ ہی ملتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کرامت ہے کیا اللہ کا ولی کس طرح لیتا ہے اللہ کا ولی اللہ سے لے کے دیتا ہے اور بات صرف اتنی ہے کہ اسے اللہ کو منوانا آتا ہے اللہ کے ولیوں کو اللہ کو یہ نبی پاک کیا کریں گے یہ شفاعت کیا ہے حضور کیامت کے دن کیا کریں گے اللہ کو منائیں گے حضور فرماتے ہیں میں اللہ کو شفاعت کا مفروم کیا ہے حضور سیدی علم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کرسی عدالت پہ بیٹھے گا جو اس کی شان کے لائک ہے اگرچہ وہ بیٹھنے سے پاک ہے جب وہ فیصلے کرے گا تو فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا میں روں گا میں اللہ کو مناؤں گا میں جب روں گا تو میرا رب کہے گا مابوک سار اٹھا تو جیسے کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کو منانا حضور غوث پاک کے پاس بی بی آگئی اس نے کہا حضور بے اولاد ہو میرے محلے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے چودہ چودہ بچے دیئے میں بے اولاد ہوں اولاد بڑا میٹھا پھال ہے تو میرے آنگل میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی دھونک والا ہو جائے گا تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں اسے طلاق دے دینی ہے میرا خامد مجھے کہتا ہے میں مجبور ہوں میں نے بڑا عرصہ تجھے نبھایا ہے حضور میں غریب ہوں میرے پہ نظر کرم ہو جائے میرے لئے دعا کرے میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے یوں ہاتھ اٹھائے گا اسے آزم نے کہے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے کیا لفظوں کا حسین ہے کیا جملوں کی تاثیر ہے اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے تو میرے بانی کرنا جو تُو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دے لفظوں کا جملوں کی ترتیب دیکھیں جو تُو نے اس کے دل میں ڈالا اسے عطا بھی کر دے تو حاطفِ غیب سے ندائی عبدالقادر اس کے نصیبے میں ہی نہیں مقدر میں نہیں میں نے کہا انہیں منوانا آتا جب کہنا نہیں تو غوثِ پاک رو پڑے کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تُو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے تُو مجھے رسوا کر دے تُو رسوا کرنا چاہتا ہے تُجھے نہیں پتا تھا عبدالقادر کے پاس جا رہی ہے تُو مالک ہے تو اس کی ارادے سے آگاہ نہیں تھا مولا تُو بینِ آدھ ہے تُجھے پتا تھا میرے پاس آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ کہے گی لوگوں سے جا کے کہ میں عبدالقادر کے دروازے تک ہو آئی ہوں مجھے تو کچھ نہیں ملا تو ٹھیک ہے مولا میں تیری رضا پہ راضی تیری قضا پہ شاکر ٹھیک ہے نہ آن دے میں راضی ہوں تُو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے بس ابھی دعا ہوئی رہی تھی کہ حاطفِ غیب سے ندائی عبدالقادر تُو بول کتنے بیٹے دوں بول نہ کتنے بیٹے دوں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ غوثِ آزم کا کہ تُو بول کتنے دوں تو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی میر بانی کر ساتھ عطا کر دیں ساتھ ایک بیٹا لینے آئی تھی رب کریم نے اسے ساتھ بیٹے عطا فرمائے اوہ بھائی تجھے منوانہ ہی نہیں آتا تُو اس رستے کا مسافر ہی نہیں تُو اس رستے کا مسافر ہی نہیں تُو جہے منوانہ ہی نہیں آتا ہمارے مذہورِ گزرے آج جی صاحب زحمت اللہ لے تو مدرسہ ان کا چھوٹا تھا کہتے تھے مجھ سے نہیں چندے مانگے جاتے میرا چھوٹا ہی ٹھیک ہے چھوٹا ہی دائرہ تھا تو لوگ بچہ داخل کرانے آتے ہیں ساتھ بچہ داخل کر لیں کہتے گنجائش نہیں یتنے کمرے تھے بچے داخل ہو گئے جو سیاڑے بندے تھے انہیں پتا تھا کہتے تھے ٹھیک ہے آپ نہ داخل کریں ہم بد مضموک کے مدرسے میں داخل کرا دیتے ہیں ہم بد مضموک بہا ٹھیک ہے آپ نہ کریں مہرے پاس ہے وہاں ایک مدرسہ پیٹنے والوں کا وہاں داخل کرا دیتے ہیں تو آج شاب گئتے اوہ یار کڑو کوئی گنجائش ہوئے اس کو رکھو کسی جگہ پہ کوئی کمرہ دیکھو میرے والے کمرے سے اٹھا لو لوگوں کو انہیں منوانہ آتا تھا جن کو پتا تھا کس بات پہ مانیں گے انہیں منوانہ آتا تھا میں نے بریلی شریف میں یہ رنگ دیکھا ہے جب کسی بات پہ بریلی کے بزرگ پریشان ہوتے اور کوئی آزمائش آتی ہے تو جو جاننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو حضور کی کو لات چھیڑ دو جب نات پاک چھیڑ جاتی ہے تو چیرے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں وہاں توانائیہ بھول جاتے ہیں لوگ اپنے سارے گھن جنہیں منوانہ آتا ہے اللہ کے ولی کا کمال یہ ہے کہ اسے رب کو منانہ آتا ہے وہ منوال ہوتا ہے اللہ اپنے فضل سے اللہ کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا اللہ اپنے فضل سے اس کی بات مانتا ہے قطب آلہ نفسی رحمہ اپنے فضل سے مانتا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں کو بڑا نوازا بڑا نوازا ایک شخص آیا اس نے آکے کہا حضور میرے اببا جی میں آپ کا مرید و عقیدت ماندورات میں نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے تو تو دوزہ کی آگ میں جن رہا ہے میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تکلیف میں دیکھا ہے تو غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمانے لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا میری خانکہ میں آتا تھا میری محفل میں بیٹھتا تھا حلقہ ذکر میں رہتا تھا رہتا تھا تو اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا کبھی کبھی غوث عظم نے مسلح بچھا لیا کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالت سے ذکر میں بیٹھے گا تو اسے شکی نہیں کرے گا اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اب مسئلہ یہ بن گیا پہلے سنی دلیل نہیں مانگتا تھا غزت ٹھیک ہے اب سنی بھی کہتا ہو نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے نا نا اللہ کے ولی کے موں سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے میری اب طبیعت نہیں مانتی میں بھیک ہونے لگا ہوں میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں ہم تو ماننے والے لوگ ہیں ہمارے لئے تو بزرگوں کا اشارہ بہت کافی ہونا چاہیے مولانا عمجد علی آزمی صاحب آلہ حضرت کے خلیفہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دن میں نے تقریر کی تقریر کے بعد کہ شخص نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کیا سمجھتے کہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سے یوں میں بات بیان کر رہا ممبر پر میڑ کے وہ غلط ہو سکتی ہے فرماتے ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تو میں نے رات رو کے گزار گیا یہ کیا بات ہوئی ہمارے ہاں اب جس قدر زیادہ جیسا آج ایک مندہ کنجل لگا بخاری سے کھول کے دکھائیں میں نے اس کے آگے بخاری رکھ دی میں نے کہا پڑھو کہ میرے کو تو نہیں پڑھی جان دی تو میں کہا پھر تو اعتبار کر پڑھی نہیں جاتی تو پھر اعتماد کر عجیب بات ہے کہ ہم جو ممبر میں بیٹھا ہوا ہے مسلحے میں بیٹھا ہوا ہے اسے تو کم از کم دیاندار جان لیں تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں سننی تو عقیدت مند ہوتا ہے اس کی طبیعت اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکرا کے سارا کچھ مان جایا کرتا ہے تو یہ جو پراپوگنڈے کا آپ شکار ہو رہے اس سے باہر آئے بہرحال بات بیان کر دیتا ہوں حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنجل لگے اے اللہ تیرا وعدہ نہیں دلیل کیا ہے مسلم شریف کی حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں خالی بیٹھ جائے اللہ تبارک وطالعہ اسے بھی سعادت اتا فرما دیتا ہے اگر شکی ہو بدبخت ہو تو اللہ اسے نیک وقت فرما دیتا ہے تو حضور غوث عاظم حضور کی اس دعا کا وسیلہ دینے لگے یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا وہ یہاں آیا کرتا تھا تو خدا وندہ اس کی قبر پر عذاب وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں جا کے سویا دوبارہ میرے اببا جی ملے تو مجھے کہنے لگے بیٹا عبدالقادر کے پاس جاتے رہنا عبدالقادر کے پاس جاتے رہنا جو ان کی مجالس پہ جاتا ہے اللہ اسے بڑا ہی راضی ہوتا ہے وہاں جاتے رہنا تو بھائی ان لوگوں کو رب کریم کا منانا آتا تھا لیکن ان کا اصل کمال کیا تھا تربیت ان کا اصل شعبہ کیا ہے سارے بولے اصل شعبہ تربیت اب بھی نا اگر ہمارا مزاج تربیت کا بن جائے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گنشدہ مراز ہے اسے ڈھونڈا کرو کہیں سے نا کوئی چیز شاک شعب الدین سوروردی کہتے تھے میں نے اپنا پیالہ ساری زندگی یوں رکھا ہے کسی اللہ والے کے پاس گیا ہوں تو اس طرح پیالہ کھلا رکھا ہے اور کہتا ہے میں جہاں بھی گیا ہوں نہ کچھ نہ کچھ لے کے ہی آئے کچھ نہ کچھ آپ یہاں کسی بندے کبھی بٹھائیں اس کو کہیں کہ تم کراچی سے لے کر پشاور تک اللہ کے ولیوں کی والا ماں کی درباروں کی بات بتا وہ ہر جگہ سے چھ ساتھ لکھ سے نکال کے لائے گا ادھر ایسے ہوتا ہے ادھر ایسے ہوتا ہے آپ کس چکر میں لگے ہوئے ہیں ہم نے تو اپنے حصے کی خیر کٹھی کرنی لگے کیوں وہ والی آنک لگائی ہے جس آنک پہ ہم نے گرد تنقید کی ڈال لی ہے لوگ اور ساری زندگی تنقید کرنے والا اندر سے خالی ہے اس کی زندگی اس طرح ہے جس طرح پاگلوں کی ہوتی ہے بول بول کے اور تنقید کر کر اس نے اپنے دل کی زمین بنجر کر لی ہے کوئی سیعات نہیں آئی ہے کیونکہ وہ ساری زندگی سمجھے ہی نہیں جو خیر والے لوگ تشیکش آبودین کہتے ہیں پیالہ دل کا سیدھا کر کے گیا ہوں جہاں گیا ہوں اور جہاں بھی گیا ہوں وہاں سے کچھ لے کے ہی آیا ہوں کیا کر کے آیا ہوں کچھ نہ کچھ ہے بولیے بولیے کچھ نہ کچھ ہے میں لے کے آیا ہوں یہاں ہر بندہ اعتراض کر رہا ہے ہر بندہ کچھ نہیں جی خیر کوئی شہر نہیں وہ خدا کے بندے یہ جو تمہیں ازانیت جماعتیں عبادتیں ریاضتیں درود سلام ذائقے یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے بندے موجود ہیں ان کی برکت سے نظر آ رہا ہے نا سارا کچھ تو اولیاء اللہ کے پاس لوگ خیر لینے جاتے تھے ان کی زندگی کے مقاصد تربیت خیال تھا گوثی آدم کے دمانے میں کہ گویہ تھا آئی تو لوگ بزرگوں کے نام پہ سادر انکی محفلے سے جاتے ہیں نا گویہ تھا گوثی آدم کے دمانے میں گانے گاتا تھا تو گوثی آدم اسے سمجھاتے تھے کہ یہ طریقہ درست نہیں اور ہمارے دمانے میں جس کی ہاں میں ہاں میں لاؤں وہ راضی رہتا ہے اور کسی بات پر ٹوک دو تو فوراں مراز ہمارے دمانے کے اندر یہ محول ہے کہ جہاں آپ نے کسی بندے کو کہا کہ تُو غلط ہے یا کسی کو جس جگہ ڈانٹا اس جگہ یہاں تو مداری بن کے وقت گزارنا پڑتا ہے جو آئے اس کے شاروں پہ ناچو تو لوگ ٹھیک ہیں ہم چاہتے پتہ کیا ہیں کہ صوفی صاحب ہوں مقبیر صاحب ہوں تو وہ نا ہمارے سامنے ہمارے شاروں پہ چلیں آپ کسی بندے کس جگہ انکار کریں انکار میرے اصحاب نا کچھ لوگوں کوٹ کے ملتے تھے کچھ لوگوں سے پورا اتنا سا آت بازوکات ملایا جاتا تھا میرے دل میں اکثر سوال آتا تھا ایک دن میں نے کہا حضور یہ بڑے فضور سے کچھ بندے ہیں تو ان کو بازوکات عزاز ملتا ہے تو کچھ بڑی محبت کے ہیں تو ان کو اتنا سا آت بھی آپ ملا لیتے ہیں تو اصحاب فرمانے لگے یہ اپنے بیگانوں کا فرق ہے میں نے کہا کس طرح فرمانے لگے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پروٹوکول نہ دو تو بھاگ جاتے ہیں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے انہیں جوتے بھی مارے تو یہ میرا ہی ہے اس نے جہنا کوئی نہیں یہ میرا ہے فرماتے ہیں جسے ڈانٹتے زیادہ ہیں دبٹتے زیادہ ہیں اس کا پتہ ہوتا ہے یہ جا کہ ہی نہیں سکتا یہ میرا ہی ہے کچھ اتنا مرضی کچھ کرو تو جب پروٹوکول مہینے کا دور آیا نا ہمارا ہم تو ذرا اس لیے تو اصلاح نہیں ہو رہے ہیں آپ کسی شخص کو کہیں انکار کر کے دیکھیں اس وقت باڑ جائے گا منوی نہ کر چڑی انہیں کہیں میں تریاری روٹی بھی کو آئیے ان چکروں سے باہر آئے ہیں یہ چیز آپ کا تربیت روک دے گی منع کر دے گی آپ باہر مکلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویہ گایا کرتا تھا غوث آدم منع کرتے فرماتے ہیں طریقہ ٹھیک نہیں بات چیز سے وہ مخالفت کرنے لگ گیا اور لوگ جب ان کے ان کے مفادات پہ ٹھوکر لگتی ہے تو وہ ذات پاک پہ اتر آتے ہیں وہ کہتا جی دیکھو میرے پیچھے راش بڑھا لوگ سنتے بڑھے ہیں تو عبدالقادر تو مازالہ جلتے ہیں مجھ سے خیر بڑی مخالفت کی باتیں ٹوٹول ٹوٹول کلاتا کھاتے کہاں سے لنگر کہاں سے آتا یہ کیا ہے حضور غوث آدم آسدیہ کرتے ہیں فرماتے ہیں چل ٹھیک ہے موجھ کر وقت گزرتا گیا بڑا ہو گیا لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے دلے کی آواز بڑا سریلی تھی وہ اب دھیمی پڑ گئی وہ جو اسے سنتے تھے وہ کسی اور کو سننے لگے گھر میں بھی جب تک پیسے آتے تھے تب تک تو گھر میں بھی بڑی قدر تھی ہم جب گھر میں کچھ نہ دیا تو بچوں نے بھی نکال دیا حالت یہ ہوئی کہ قبرستان جا کے بیٹھ گیا مکھی اب بھنکتی ہے پہننے کو کپڑا کوئی نہیں کھانے کو روٹی کوئی نہیں میرے شیخ میرے غوثِ آزم اس گلی سے گزرے جب غوثِ آزم گزرے تو اس کی حالت دیکھی تو محبوبِ پاک کا وہ طریقہ یاد آ گیا سلام اس پر کے جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی تو حضور غوثِ آزم گھر گئے غلام کو بلایا فرمایا سو دینار لے جا اس گھبئیے کو دےیا بتانا نہ کس نے بھیجے دے کے لاوٹانا وہ کہتے ہیں میں گیا تو بڑی بری آلت پھٹے ہوئے کپڑے خستہ لی جا کر کے سو دینار دیئے میں نے کہا لو اس نے آنکھ ایک ہو لی تو بڑاپے سے بری آلت بیماری زوف کہا جنے لگا کس نے بھیجے تو میں نے کہا مجھے پہنچانے کا حکم ہے بتانے کا نہیں تو کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں حسو آگئے کہنے لگا میں بھی سارے بغداد کو جانتا ہوں مجھے پتا ہے اس حالت پہ اگر مجھ پہ کوئی کرم کر سکتا ہے تو وہ عبدالقادر جلانی ہے مجھے بھی پتا ہے میں بھی جانتا ہوں اس حال میں گرے ہوئے کو تھامنا اگر کسی کا طریقہ ہے تو وہ غوث آزم کا ہی ہے وہ ہی مجھ پہ کرم کر سکتے ہیں کہتے ہیں میں خادم کرتے ہیں میں دیکھ کے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا حضور غوث آزم پڑھا رہے تھے تو سامنے آکے کھڑا ہو گیا نظر اٹھائی آپ نے فرمایا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں چیخ ماری اس نے رویا قدموں میں گرا لگا عبدالقادر تو میرے نبی کا سچا بارث ہے تو سچا بارث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سارے زندگی مخالفت کرتا رہا اور جب میرا کوئی نہ بنا تو تو میرا بن گیا ہے اب مجھے بتا کہ اس بڑھا پہ میں توبہ کروں تو اللہ قبول کر لے گا تو غوث آزم فرمانے لگے تو سچے دل سے توبہ کر اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تجھے اپنے نیک بندے میں شامل بھی فرمائے گا شرط یہ ہے کہ سچے دل سے کا اخلاق کے لیے آئے کردار کے لیے آئے تربیت کے لیے آئے ان لوگوں نے اپنے عمل سے دھیروں لوگوں کی زندگیاں بدلی غوث آزم مزدوروں کی طرح دین کا کام کرتے تھے میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فکرہ کار مزدوروں کی طرح میں نے اپنے گاؤں میں کچھ ایسے مزدور دیکھے جو صبح فیکٹری میں دھیاری کر کے آتے تھے تو شام کو دھیاری کر کے آئے پوری چار بجے تک پانچ بجے تک تو شام کو کسی آدمی نے مٹی ڈالنی ہے اپنے گھر کے اندر تو اس سے بھی ٹھیکہ کر لی ہے اس نے کہا میں تین سو رفعہ دوں گا مٹی اٹھا لو تو وہ مزدور گھار آیا تو اس نے کہا چلو بچوں کے کپڑے بھی لینے عید بھی قریب آ رہی یہ مزدور لوگ بڑی جدو جہد کرتے ہیں تو رات کو مٹی ڈال لی حضور غوث آدم نے مزدوروں کی طرح دین کا کام یہاں تو موجے لگی ہیں تو موجے لگی ہیں یہ لوگوں کی یہاں تو لوگ ساتھ رنگ میں مست ہو گئے کہتے ہیں بھاں ٹھیک ہو گیا جی ہم بڑے پکے ہیں ان کے ماننے والے غوث آدم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے فقہ کا ان کے اہدے ہوئی مولوی سر کیونکہ درس جو دیتے تھے فقہ کا درس فجر کے بعد زہر کے بعد غوث آدم لوگوں کو عدیث پاک پڑھایا کرتے تھے اثر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے ہر روز رات کو عشاء کے بعد دور دراج سے مخلوق آتی تھی ناکھوں کا مجموع ہوتا تھا ایک ہزار آدمی کاغذ کلم لے کے عالم بیٹھا کرتے تھے غوث آدم جو تفسیر بیان کرتے اسے لکھا جاتا تھا یہ عجور غوث آدم کا طریقہ ہے غوث آدم بغداد کی جامعہ مسجد کے خطیب تھے وہ خطیب تھے مسجد کے جامعہ نظامیہ کے نام سے غوث آدم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا وہ اکدارے کے پرنسپل تھے جسے علب بھاسی دی پڑھنی نہ آئے وہ کہے میں بڑا ولی ہوں مجھے غوث پاک کا فیض ہے تجھے کس طرح کا فیض ہے غوث آدم کا فیض یہ آپ فرما کرتے جتنی جس کی زبان میں تاثیر زیادہ ہو سمجھو میرا فیض اسے زیادہ ملا ہوا ہے آپ تقریر کرتے تھے خطبہ دیتے تھے روز رات کو بیٹھتے تھے یہاں پیر صاحب کے پاس علمِ لے دنی ہے انہیں اٹھ ہزار دا مولوی رکھے آجمعہ پڑھان لیں انہیں کہے پیر صاحب کیوں نہیں پڑھان دے انہیں ہمارے پیر صاحب کے پاس علمِ لے دنی ہے میں کیوں انہوں ہوندہ ہی نہیں مجھے رہے لیں علمِ لے دنی ہے ویدہ بار بھی آبے ہو دا کن لوگوں کو ماننا شروع کر دی ہے قوم کہتے ہیں مولوی اور ہوتا ہے صوفی تو صاحب کہا دو مولوی پڑھا ہوتا ہے صوفی جائل ہوتا ہے یہ فرق کرو ماز اللہ سمجھ میں آئے کیا چکر ہے کس طرح لوگ چلے گئے حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سولہ سولہ گھنٹے دین کا کام کرتے سولہ سولہ گھنٹے اتنا پڑا پڑایا پھر بھی اگر کوئی بندہ آگیا نا چل کے دور سے مصر سے یمن سے پندرہ بیس بندے آکھا حضور محفل میں لیٹ ہو گئے تھے تو ہم آپ کی زیارت کے لیے ہوتا گوستی آدم گھنٹا گھنٹا ان کو بھی تقریر سناتے رہتے انہیں بھی دین بتاتے ہیں کہ لو چلو دین کے کام میں آج اوور ٹائم ہی لگا لیتے ہیں ہاں آج زیادہ مزدوری کر لیں مزدوروں کی طرح کام کیا پچاس کے قریب کتابیں لکھی لاکھوں لوگوں کا قبلہ درست کیا ہزاروں یودیوں اور عسانیوں کو کلمہ پڑھائے حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین تیار کیے میرے ذمہ راہ حوالہ سلاہ الدین یوبی جب جنگیں لڑ رہے تھے تو بیت المقدس کے بار کھڑے ہو کے کہتے تھے مجھے معمولی نہ سمجھنا میں عبدالقادر جلانی کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں مجھے کو معمولی نہ سمجھے میں غوث آزم کا اور ستر ہزار کی فوج جو یہ لوگ جیاد کریں گے بیچارے جو صرف چندے کٹھے کرتے ہیں کبھی بیت المقدس کے نام پہ اور کبھی کسی نام پہ ساری دن کی کھالیں جمع کر کر کے کھا گئے اور کیا کیا کلیشن کو فی لے کے لوگوں کو ڈرائیا کردار بتاؤ اپنا اور ہر رسالے میں یہ آپ سے چندے لیتے ہیں میں آپ کو ان کے رسالے دکھاؤں گا آپ کی کھالیں لے جاتے ہیں آپ سے چندہ لیتے ہیں مہینے کا رسالہ نکالتے ہیں ہر رسالے میں کبھی داتا صاحب کے خلاف لکھتے ہیں انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا لاہور میں جو علی اجویری کا مزار ہے وہ شرک کا اڈا ہے اور دےو کھلائے نن اور چندے دو ان کو یہ تو جنازے استیار لگا کے پڑھاتے ہیں مہلات کی محف البدت ہو گئی کس سے آپ نے اشتیار لگا کے جنازہ پڑھا ہے فلانے کا جنازہ ہے تو اتنے مجھے اشتیار لگا دو کس کی سنت ہے کیا تماشا لگایا ہوا ہے اور ہماری قوم ہے کہ مست ہے پتہ ہی کوئی نہیں مہلانے والے سب تمہارے یار ہو گئے سمجھانے والے مفت گناہ گار ہو گئے کبھی ولیوں کے دشمنوں کی وجہ سے بھی جہاد ہوا ہے سلاہ ہوگی نیوبی کھڑے ہوگے کہنے لگے فلسطین میں فرمایا میں لڑوں گا اس لیے کہ میں عبدالقادر کے مدرسے کا طالب علم ہوں اور فرماینے لگے یہ ستر ازار فوج میرے ساتھ ہے ساری گوثی آدم کو ماننے والی ہے انقلاب گوث کے ماننے والے لائیں گے یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے ان کے دلوں میں بوز رہتے ہیں اللہ کے ولیوں کا اور ہر رسالے میں کبھی یہ کونسا جہاد ہے کبھی بابا فرید کے خلاف لکھتے ہیں شرم نہیں آتی کھالوں سے تم نے پجاروں خریدی ہوئی ہے کھالے کٹھی کر کے تم نے کلشن کو فیلی ہوئی ہے مکانوں میں رہتے ہو اور قوم ہے کہ وہ دیکھتی نہیں اور بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خزر میں یہاں سینکڑو رہزن بھی پیرتے ہیں ہر داری پگڑی والے کو دیندار نہ سمجھ لیا کرو خدا رہا یہ پہچان پیدا کرو جس کے مرضی پیچھے لگ جاتے ہو حضور غوث پاک اور آج کل کی میں جاتا ہوں نہ محفلوں پہ تو میں دوستوں سے کہتا ہوں آپ کو دوست ٹائم میں نہیں آتا تو میں پوچھتا ہوں محفل کیوں کرانی ہے محفل ہے کہنے سواب آستے تمہیں کس عورت یاسم پڑھا لو کار ساری زندگی سواب کے تکر میرہ ہوگی انقلاب کب آئے گا ملاد کی محفل کر لو سالہ سال برکتیں نازل ہوں گی محفل کو ایک روپ دو ایک رنگ دو محفل ایک انقلاب کا نام غوث آزم نے میں وہ والی محفل سکھائی ہے جس میں بے نمازی آتا تو نمازی بن کر جاتا جس کے اندر چور ڈاکو آتا تو توبہ کر کے جاتا جس کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان آتا تو گھر جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا سواب کے لیے محفل سواب کے لیے گیار ہوئی اس سے اب بار آیا بڑا ہو گیا یہ کام نات کا بھی چلے ہوئے ہیں پکے ہی وہ بھی ادھر کو سفر کر رہے ہیں ادھر کو سفر وہ بھی سارے سواب ہی کٹھا کر رہے ہیں کہہ دیں تو محفل کرا تو بکشیا جائیں گا جدے آچنو تنجدہ تھی انہوں نے کہہ دیں چور صاحب شیر تیری نظری اور میں کہہ ظالمہ شیر نبی پاگدہ تھے نظر بندے دی کر چڑھے کوئی سوچ اور جس نے پیسے زیادہ دی اس کہتے آشک رسول ہے میں کہہ تو کتھو مور نہیں لوکا عشق دیا ڈگریہ بندہ پھرنا ہے کدھر سے تُو نے یہ لے لی یہ سٹیمپ جو لگاتا ہے یہ آشک ہے یہ آشک نہیں محفل کرا پاہ میں بجلی چوری کردہ ہوئے تو آج کے رسول نے تو یہ بار آئے حضور غوث آدم ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی تصنع نہیں تھی بغداد میں محفل ہو رہی غوث آدم تقریر کر رہے بارش شروع ہو گئی لوگ بکھرنے لگے تو حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی انہوں سار جو کہا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے کٹھے کیے تو سارے بھگا دے اور اگر تیرے لیے کٹھے کیے تو پھر بھی تیری مرضی ہے تو دلوں کے بھید جانتا ہے لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی جہاں غوث آدم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا ہوتا تھا انہیں طریقہ پتا حضور غوث آدم نے اپنی گفتگو سے تقریر سے خطبے سے الفتح الربانی حضور غوث آدم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے آپ کے ملفوضات ہیں آپ کے خطبے ہیں وہ بھائیس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں بس ثواب کے لئے کر لو خدا رہا غوث آدم کا طریقہ تو سمجھو اور پھر تبلیغ فرمائی دین کا کام کیا نظرانے نہیں بٹو رہے نظرانے نہیں بٹو رہے اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں میں نے لاکھوں مرید ہے میں نے نہیں چہرنا قومت کو ایسے نہ نہ ہو جائے قومت میں نے خلاف ہو جائے یہ کوئی چکر نہیں بادشاہ وقت آیا نظرانہ دینے وقت کا بادشاہ نظرانہ دینے آیا وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ولی ہو تو مجھے پتہ چال جائے اگر تنہوں نے سیب کھلائے نہ سیب کا موسم نہیں پھر تو ولی اللہ ہے اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نیمہ مانتا ٹھیک ہے نا جیس طرح کہ آج مرید ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا تو کہتے ہیں میں دو تھیلیا شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر شاہ کو تیسے دوں گا تو اور نرم بھی ہو جائیں گے میرے آکھ میں پیر ہو جائے تو اور نرم اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا کہتے ہیں غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے موسم بھی نہیں تھا پر دو سیب ان کے آتھوں میں آگئے اور آپ میری طرح سیب بڑھا کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے یہاں کوئی تاجر تھوڑی محنم کرے کھات شاہ ڈالے تو وہ بھی بے موسمے پھالو گا لے گا تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے یہ پکڑ چھوڑی اور یہ پکڑ سیب اور کھا کہتا میں نے کھاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا غوث اعظم کہنے لگے کیا ہوا کڑوا ہے کہا حضور ہاں تو انہیں اپنے ہاتھ سے کھاٹ کے ایک ٹکڑا دیا کر کھاؤ کھا کے کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھے ہیں تو سیب تو دونوں غیب سے آئے ہیں تو میرا کڑوا کیوں ہے آپ کا فرمانے لگے کہاں سے آدم دونوں میٹھے تھے ایک کو ظالم کے آتھ لگیا تو کڑوا ہو گیا ہے میٹھے دونوں میٹھے تو ظالم ہے نا ظلم کرتا ہے تو تیرے آتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا ہے ایک تھے اس نے دو تیلیا شرفیوں کی مسلح کے نیچے رکھی کہنے لگا حضور نظرانہ ہے فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں لے جا اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نظرانوں کی ضرورت ہے وزد کرنے لگا حضور قبول کر لے آپ فرمانے لگے جا تو جا نہیں چاہیے کہا حضور ضرورت نہیں حضور قبول فرما لے آپ نے فرمایا جا کہا حضور لے لے آپ کی میربانی فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں تجھ سے اچھا پہنتا ہوں میرا اللہ مجھے مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے تو جا تو اس نے کہا نہیں قبول کر لے غوثِ آدم نے دونوں تھیلیاں شرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا غوثِ آزم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظرانہ دینے آگیا ہے غریبوں کا خون نچوڑ کے پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا تو باز ہی نہیں آرہا غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نظرانہ دینے آگئے ہو فرما نکل جا ورنہ یہ خون اتنا بہوں گا کہ تیرا محل بھی بہ جائے گا لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آگئے ہو حضور غوثِ آدم جواں فکر جواں سوچ انقلاب مزاج صوفی تھے جو میں کا ختمہ دینے آئے ہو تو ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کا گورنر بنا دی ہے بادشاہ نے بگباد کا کہنا چاہئے تھا نا میری مسجد میں بڑا راش ہے مجھے کیا لگے میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے لنگر صحیح پا کر آئے ٹھیک ہے بناتا ہے تو بناتا ہے پھرے لوگوں پہ ظلم ہوگا نا لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے حکومتیں مرضی کرتے ہیں صوفی کہے میرا ناکو مخالف ہو جائے آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہے یہ کوئی بری بات ہے قرآن کہتے ہیں اللہ کے منوں کی علام یہ ہے جو جاہدونا فی سبیل اللہ وہ اللہ کے رسلے میں جہاد کرتے ہیں اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے وہ جہاد میں لگے رہتے ہیں کہے جس نے کہنا ہے سانو تخت دارے دی لوڑ کیے نال کی لگے شہر ببھول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھنے یا سانو کی لگے کسے اور دے نال کہے جس نے کہنا ہے کوئی پرواہ نہیں بات کھری ہو سچی ہونی چاہیے مہت کر ہے جس کا جو دل کرتا ہے جس کا جو دل کرتا ہے میں نے بڑی تگری تقریر کی کہ سیال کوڑ کے قریب بڑی سخت دو چار پانچ نات خان تھے وہ بھی عشق کی ڈگریہ بانٹ رہے تھے اور بڑے انہوں نے نوڑ کٹھے کیے تھے اوپر سے میرا نمبر لگیا اور میں نے انہیں کہا ایک بڑا شہر کر رہا تھا یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لئے یوں کر دیں گے تو داڑی بل کو تازی صفائی کرا کے آیا تھا ہمام سے سیدھا محفل پی آ گیا تھا میں کہا بولیا تیر کو داڑی دا پار تے چکیا نہیں جاندہ تے سارے دین دا کیوے چکیں گا اوہ تے چکل ہے اوہ تیر کو دوڑا جیب نہیں چایا جا رہا ایک اور تھا اس میں مجھے کہنے لگا میں تو انہوں نے نوی نار سنانی میں کہا تیری مربانی منہوں کو پرانی سنائیں انہوں نے ایک کلام میرے کو نہیں ہو زمین دے جنہیں تسی شروع کے تیرے مسئلہ خراب ہو گیا ایک پیر صاحب بھی بیٹھے تھے اب یقین کریں نبی پاک کی نات ہو رہی اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے اشارہ پیر کی حضور کی نات ہو رہی نبی پاک کی نات ہو رہی اور اشارہ جو شیر حضور کے نام کیا وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے وہ بھی مست ہوئے سو سو دے نوڈ کٹ کٹ کے دے رہے ہیں میری گالوں ہو رہی تو میں نے کہا اوہ شرم کرو اللہ سے دھرو اور بار دکھلے رہے تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا ٹائر کا ٹائر پنکچر تھا تو میں ایک بندے نکیابی انہیں پہنچنا ہے اس دن یہ واپس وزیرہ باد بھی آنا تھا ٹائر پنکچر ہو گیا تو میں نے کہا لگا کسی نات کھانے کے علم آ رہا ہے تو اڑی گھٹی لوں تو اسی چھڑ دے نہیں کسی دکھال تو انہیں دوجہ بھی کارچڑنا ہی ہوتی میربانی سمجھو نیک کیتا ہے یہ آل ہو گیا ہمارا کہ لوگ اب پوزیشن اس طرح کی کسی کو سندھ ہے وہ مخالفت کرتا ہے انہوں نے بعد میں میٹنگ کی بعد میں میٹنگ کی انہوں نے کہا لگے ہے تو کی تھو مولوی بلا لیا اگونیاں جدہ بلائی کس طرح کا آدمی تھا سب کو اس طرح اور بڑی بڑی عجیب عرکتیں میں یہ لودرہ ملتان سائٹ پہ دو تیم دن کے لئے تو نکیبے محفر وہ بیس تھی کری جائے مجمع دی تسی بول دے نہیں تسی بول دے نہیں کدے نیوے کے کنج دے تسی بندے ہو میں تسی یاد رہو گے بڑے بڑے نوگ بیٹھے ہیں تھنڈ کا نوسم ہے کری جا رہے وہ میرے سے ناب برداشت ہوا کبھی کبھی رگ بڑی تنگ کرتی ہے تو اس دیر تو میں نے برداشت کیا تو بعد میں میں بولی پڑا میں کہا پائی بیجا تیری مربانی تو پیسے لے کے ہیں مفتہ ہے نہیں سارے اے چنگیں نہیں پیرنا لو اے فری بیٹھے ہیں مفتہ بیٹھے تو پیسے لے گا مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ پندرہ ہزار تو انہیں پہلے لیے کس بات کا لیے تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے کیا چکر چلایا ہوا ہے یہ کوئی طریقہ ہے یہ اس طرح دین پھیلتا ہے غوث آزم جیلانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ بڑھ پا ہوتا حضور غوث آزم رضی اللہ اور جو ہا رہا ہے چودری صاحب آش کے رسول ہیں اس لیے کہ پچاس زار دیا ہے محفل میں تو بس پچاس زار کا عشق مل جاتا ہے کیا تماشا اللہ گیا غریب آدمی ملاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے نہ اس اڑکودت تھی ہے نہ آگے انہیں ہیں اس شکر سے باہر آئے غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس لیے لطار لیتے تھے یہ لوگ ان کے اندر لالش نہیں تھا کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے دمانے میں بھی ان کی جمعہ پڑھانے آئے ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے غوث آدم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگاؤ میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے میرا مرید بنا دے وہ میرا رشتہ دار لگا دے فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو ورنہ میرا نام عبدالقادر جلانی ہے جمعہ کے بعد میں خود بدل دوں گا میں بدل دوں گا جمعہ کے بعد ہر مشکل بھی کنجی یارو آتم مردان دے آئی میں بدل دوں گا جمعہ کے بعد اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا لوگ کہتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے تو بات کیا دروازے پہ کڑا تھا کہنے لگا حضور مربانی کرے نراز نہ ہونا بدل دیا ہے گورنر ہم نے گورنر ہے یہ شان تھی گوہ سے آدم کی کہ گوہ سے آدم جو کہہ دے رابعہ ویسا کر دے لیکن آجزی کیا تھی شیخ صادی فرماتے ایک بوڑے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر راکے روتے دیکھا اور وہ بزرگ بوڑے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندہ کر کے اٹھانا اندہ کر کے کہ یہ ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا مجھ سے سوال نہ کرنا میں کمزور ہوں وہ ہو رہے کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کرو کہوں گناہ گار ہے میں بھی اس کے لئے دعا کرتا ہوں وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میرے چیخیں نکل گئی ہے تو غوثِ آزم جلانی ہے ایک طرف ہاتھاتی ساری کر کر زاری نیند دکھاتی تو ہندے فجرِ اوہی گناہگار کا آون سب تو نیمے ہندے جنہوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمہ روشن ہے جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی چالیس سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی کتابِ لکھی دین پڑھایا لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہے یا اللہ معافی دے بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی انہوں نے ہمیں سمجھایا انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تُو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے دکان چمکنے لگی فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی اخلاقی قدریں تیری کتنی بہال ہوئے غوثِ عاظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی فرمائے تین شرطیں ہیں تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا کہا حضور کون سی فرمائے رزق جب بھی کھانا حلال کھانا اور تیری زبان سے کبھی رب کی نرازگی والا فکرہ نہ نکلے اور جب تُو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر اللہ کی رضا کے لیے کر عبدالقادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا اپنے نفس کی رضا کے لیے اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانیں نہ چھیڑ اللہ کی رضا کے لیے بہت ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں نفسانی خواہشیں یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا خدا رہا اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا